ہلو فرنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتانے والوں کہ پی ٹی ایم سے بینک میں پیسے کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں فرنٹس اگر آپ لوگ بھی پی ٹی ایم چلاتے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں پی ٹی ایم سے بینک میں پیسے کو ٹرانسفر کرنا لیکن آپ لوگ کو نہیں پتائے کہ پی ٹی ایم سے بینک میں پیسے ٹرانسفر کیسے کیا جاتے ہیں تو آپ لوگ بالکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتانے والا ہوں کہ پی ٹی ایم سے بینک اکاؤنڈ میں پیسے کیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ شروع سے لے کے لاست اکورا دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پتا چلے گا پی ٹی ایم سے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا پروسس جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں بینک میں پی ٹی ایم سے پیسے ٹرانسفر کرنے کے وہ میں آپ لوگ کو سارے کی ساری طریقے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو فرینڈز چلے پھر ویڈو کی سٹارٹ کر لیتے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا نام جالیجی میرا نام ہے سوانو کسوہ اور آپ سبھی لوگوں کا اماری اس چینل میں پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرینڈز آپ لوگ کو کرنا کیا ہے پیٹی ایم سے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے پیٹی ایم اپلیکیسن کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس اپلیکیسن کا جو انٹرفیس ہے وہ آپ لوگ کو کچھ اس طریقے سے دیکھنے کے لیے ملے گا اب یہاں پہ آپ لوگ کو مل جاتا ہے UPI money transfer یہ آپ لوگ کو یہاں پہ مل رہا ہے تو آپ لوگ کو پیسے ٹرانسفر کرنے تو یہاں مل جاتا ہے یہ scan and pay تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کسی کا بھی qr code کو scan کر کے یہاں پہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کی گیلری میں کوئی qr code ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے جو بھی qr code ہے اس کو آپ لوگ select کر کے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو اب دوستو یہاں پہ دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہے to mobile اور contact یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کسی کا بھی موائل نمبر ڈال کے یہاں پہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے کی میں یہاں پہ آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک موائل نمبر ہے یہاں میں select کروں گا اب جیسے میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں یہاں پہ mobile نمبر سے یہاں پہ میرے already's کو 40 روپے بھیجے ہوئے ہیں اور پیسے بھیجنے کے لیے آپ لوگ pay pay click کریں گے پہلے آپ لوگ amount type کریں گے amount type کرنے بعد pay پہ آپ لوگ کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ directly جو پیسہ ہے وہ transfer ہو چکا ہے دیکھے تو اس طریقے سے آپ لوگ directly پیسے transfer کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ دوسرا طریقہ ہے آپ لوگ کو directly bank میں بھیجنا ہے پیسہ تو یہاں پہ مل جاتا تو UPI تو یہاں پہ آپ لوگ کسی کا بھی UPI ID ڈال کے پیسے transfer کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ڈال رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ڈال سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں یہاں پہ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں UPI ID ڈالوں گا جیسے میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو آپ لوگ UPI ID یہاں پہ ڈال کے پیسہ transfer کر سکتے ہو اور یہ مل جاتا ہے یہاں پہ enter UPI any apps یہاں پہ آپ لوگ کلک کیجئے اور UPI ID ڈال لئے تو یہاں میں ڈال دیتا ہوں 78 ठीक ہے آپ لوگ اپنی UPI ID ڈال لئے اور جس کی بھی UPI ID ہے وہ ڈالنا چاہے ڈال دیجئے اور یہاں پہ میں پی ٹیم کی ڈالتا ہوں ہمیں select کروں گا اور پی ٹیم کی ڈالنے بعد پی پی آپ لوگ کلک کریں گے amount ڈال کے تو میں جیسے ہی کلک کروں گا اور پی پی میں کلک کروں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں پیاسے یہاں سے بھی transfer ہو جائیں گے یہ آپ لوگ جیسا کی دیکھ سکتے ہو پیاسے transfer ہو چکے ہیں اب بات آ جاتی ہے account number سے کیسے بیجیں گے account number سے پیسے بیجنے کے لیے آپ لوگ کو کرنا کیا ہے کسی کا بھی bank account ہے تو اس کے bank account کی جڑی پیسے بیجنا ہے two bank or self account یہاں پہ آپ لوگ کلک کیجئے پلک کرنے کے بعد enter bank account details یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے اور ابھی آپ لوگ خود کے account میں بیجنا چاہتے ہیں تو two self account پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ لوگ خود کے بھی bank میں پیسے بیج سکتے ہیں مجھے دوسرے کے account میں پیسے بیجنا ہے تو یہاں مل جاتا ہے enter bank account details یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے اب لوگ جیسے کلک کرتے ہیں یہاں پہ processing چلتا ہے اب جس کے account میں پیسے بیجنا اس کا جو بھی bank ہے select کیجئے میرا bank of india ہے تو میں جس کے خاتے میں پیسہ بیج رہا ہوں اس کا bank of india ہے search کروں گا bank of india آ چکا ہے اب اس طریقے کا interface آ جائے گا یہاں پہ enter bank account number میں آپ لوگ اس کے bank میں پیسے بیج رہے ہوں کو اس کا account number ڈالیں گے میں ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد IFSC code میں آپ لوگ IFSC code ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں process کا button آ جاتا ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کیجئے اب یہاں پہ verified naam ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا process pay پہ آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے جتنا amount بیجنا چاہتے ہیں اب وہ amount آپ لوگ ڈالیں گے 100 روپے ڈالوں گا اور bank آپ لوگ جو بھی bank آپ کی add ہے یہاں پہ select دیجئے میری دو bank add ہے تو میں اس bank سے پیسے transfer کروں گا pay پہ میں click کروں گا اور pay پہ click کروں گا اور آپ لوگ اپنا جو bank کا amp pin ہے وہ ڈال دیجئے یہاں پہ amp pin ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو کرنا ہے write یہ جو write کا option آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ click کر دیجئے جیسے آپ لوگ write پہ click کریں گے آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ پہ transfer ہو جائے گا ڈیگر پرینٹس تو اس طریقے سے آپ لوگ جو میں ابھی پیسہ نہیں transfer کروں گا تو آپ لوگ اس process کو follow کریں گے آپ لوگ pay tm سے کسی کے ہی bank میں پیسے transfer کر سکتے ہیں دوستو pay tm سے bank میں پیسے transfer کرنے میں آپ لوگ کو کوئی بھی دیکھے تھے پریسہ نہیں آ رہی ہے comment section پھوچھنا مد بولے گا میں آپ لوگ reply جرور سے کر دوں گا